پیٹوائی ٹاؤن میں دوستوں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج ہم جاننے والے ہیں رومی کیر پاوڈر کے بارے میں کی رومی کیر جو پاوڈر ہے پشو میں کون سی کنڈیشن میں کون سی ستیتی میں دلا سکتے ہیں اس کے ڈوز کیا رہتی ہے تو دوستوں سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تو آئیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں آپ کا بہت بہت دنیواد کی آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دوستوں یہ آج کی جو ہماری جانکاری ہے پشو پالک بھائیوں کے لیے بہت ہی اچھی ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم جو رومی کیر جس پاوڈر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک جو پاوڈر اس طرح کا پاوڈر ہے کہ ہر جو پشو پالک بھائی کو ایک طرح سے اپن جو اس کو گھر پہ رکھنا چاہیے کیونکہ اگر پاوڈر اپنے کو گھر پہ ملے گا تو کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کو اپن جو ترنت رہتے ہی اپن کور کر سکتے ہیں پشو کو کسی پرکار کی دکت آتی تو اپن دے سکتے ہیں جس کے بارے میں میں ابھی بات کرنے والا ہوں تو دوستوں یہ پاوڈر ہے اگر آپ پشو پالک بھائی ہیں تو آپ یہ جانکاری پوری جو سنیں اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں تو دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ رومی کیر پاوڈر ہے اس کے اندر اپنے کو کیا کیا جو انگریڈنس ملتے ہیں تو دوستوں اس کے اندر کیلشیم پروپینائٹ ہوتا ہے میتھونائن ہوتا ہے پرکوریزا ڈرائی ایکسٹرٹ ہوتا ہے کوبالٹ گلکونیٹ ہوتا ہے ویٹامین بی سکس اور ڈیکسٹروز دوستوں اس کے اندر ملتا ہے اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ یہ پشو میں کون کون سی کنڈیشن میں کون سی استیتیوں میں بند دلا سکتے ہیں دوستوں جہاں پہ بھی لگتا ہے آپ پشو پالک بھائی ہیں جہاں پہ بھی لگتا ہے کہ آپ کے پشو نے کسی کارن سے کھانا پینا کم کر دیا ہے کھانا پینا بند کر دیا ہے تو دوستوں وہاں پہ اپن دلا سکتے ہیں آفرہ آ رہا ہے پشو کو بار بار آفرہ آ رہا ہے تو آفرے کی کنڈیشن میں بھی دلا سکتے ہیں بلوٹنگ کی ستیفتی میں بھی دوستوں اس پاوڈروں کا اپن دلا سکتے ہیں اور دوستوں پشو کا جہاں پہ ہم ہار چینج کر دیتے ہیں اس کا جو چارہ ہے وہ دانہ ہے اپنے بدل دیتے ہیں تو اس condition میں کبھی کبھی پشو اور فیڈ ہو جاتا ہے پشو کا جو رومن کا جو فنکشن ہے وہ بگڑ جاتا ہے تو اس condition میں بھی دوستوں دلائے جا سکتا ہے اور دوستوں جیسے ہی نئی توڑی آتی ہے تو نئی توڑی کے سیزن میں کیا ہوتا ہے کہ جو نئی توڑی ہے پشو کا جو پی اچ ہے جو رومن کا پیچ بگاڑ دیتی ہے جس سے پشوں میں بند کی شکایت ہو جاتی ہے ڈائریا ہو جاتا ہے پشوں کو تو اگر جب بھی آپ نئی توڑی اگر پشوں کو شروعات جو کر رہے ہو تو اس پاوڈر کو کم سے کم آپ کو تین سے پانچ دن ساتھ میں دلانا چاہیے جس سے کہہ کہ جو نئی توڑی ہے پشوں کو کسی طرح سے نقصان نہیں پہنچائے گی کیونکہ جیسی پشوں میں نئی توڑی سٹارٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا رہتا ہے کہ پشوں کو بند کی شکایت ہو جاتی ہے کبچ کی شکایت ہو جاتی ہے رومن کا پیچ چینج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کہہ کہ پشوں کو ڈائریا ہونا جو سٹارٹ ہو جاتا ہے تو جیسے دوستوں آپ کو لگتا ہے کہ پشوں کا جو چارہ دانا چینج ہو رہا ہے یا نئی توڑی آپ دے رہے ہیں تو وہاں پہ دوستوں اپن اس پاوڈر کو رومی کے پاوڈر کو دلا سکتے ہیں دوستوں کبھی کبھی پشوں جو دانت کٹ کٹ آتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی دوستوں دلا سکتے ہیں پشوں کا گوبر سہی نہیں آ رہا ہے پورا پاچن ہو کے نہیں آ رہا ہے سابوت دانا جو چارہ نکال رہا ہے گوبر کے رستے تو دوستوں وہاں پہ بھی دوستوں اس پاوڈر کو اپن دلا سکتے ہیں اور دوستوں کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ رومر اور ریٹیکولم کا جو مومنٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے پشوں کا جو لیپٹ جو فلینک سے اپن اگر مٹھی بند کر کے دبا کے دیکھیں گے تو اپنے کو کیا ہے کہ جو پشوں کا پیٹ ہے وہ بلکل ٹھوس اپنے کو محسوس ہوگا وہاں پہ مومنٹ نہیں دیکھے گا تو جس کی وجہ سے کیا ہے کہ پشوں کھانا پینا بند کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے تو رومر اور ریٹیکولم کا جو مومنٹ ہے کم ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں بھی دوستوں اس کو دلائے جا سکتا ہے جیسے جو پشوں واپس اپنے جو فیڈ پہ آجائے اور دوستوں ہائپو جو گلائسیمیک کی استیتیہ آ جاتی ہے تو دوستوں وہاں پہ بھی اپن دلا سکتے ہیں کبھی کبھی پشوں نورمل ہی اپن دیکھتے ہیں کہ پشوں نے جو صبح کھانا پینا ایک دم سے ٹھیک کھایا تھا شام کو نہیں کھایا ہے تو وہاں پہ دوستوں اگر اپن ایک طرح سے امرجنسی میں اس کو رکھیں گے تو وہاں پہ اپن دلا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ یہ سپورٹ جرور کرے گا جس سے کہا ہے کہ پشوں اپنا واپس دانے چارے پہ آ جائے اور دوستوں جہاں پہ پشوں لمبے سمیں سے بیمار ہے لمبی بیماری کا اس کا علاج چل رہا ہے تو دوستوں وہاں پہ کہا ہے کہ پشوں کو یہ جو سپورٹ تھریپی کے اندر اپن دلا سکتے ہیں جسے جو پشوں کا جو ڈائیجیسٹ سسٹم ہے وہ درست رہے اس میں کسی پرکار کا پریورتن نہ آئے جہاں پہ لگتا ہے کہ لمبے سمیں سے اپنے انٹیبائٹک دے رہے ہیں پشوں اور فیڈ نہ ہو جائے تو اس کنڈیشن میں بھی دوستوں اپن دلا سکتے ہیں دوستوں کبھی کبھی کہا ہے کہ رومن کی جو پی ایچ میں نے پیچھے بعد کی پی ایچ بگڑ جاتی ہے پی ایچ اگر بگڑتی ہے تو وہاں پہ کچھ اپنے کو جو سمسیاں دیکھنے کو ملتی ہے کبھی کبھی رومن کی پی ایچ اتنی زیادہ بگڑ جاتی ہے کہ اس کا اثر اپنے کو دودھ میں دکھائی دیتا ہے جیسے پشوں نے کچھ ایسا چارہ کھا لیا جس کا اثر اپنے کو دودھ میں دکھائی دیتا ہے جس کے کارن دودھ میں ہلکی سمیل آنے لگ جاتی ہے تو دوستوں اگر اس طرح کی کنڈیشن بنتی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے ابھی چارہ چینج کیا جس کی وجہ سے دودھ میں کچھ سمیل آ رہی ہے تو وہاں پہ بھی دوستوں اپن رومی کیر جو پاودر ہے اس کو دلائے جا سکتا ہے تو دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو پاودر ہے اس کی ڈوز کتنی رہنی چاہیے دوستوں ڈوز کی جانتک بات ہے اگر لارج ایمل ہے پانچ کونٹل چار کونٹل کے آس پاس تو وہاں پہ ایک سو پچیس گرام اپن دلا سکتے ہیں یو آئنیمل ہے جہاں پہ تین کونٹل کے آس پاس ہے یا دو کونٹل ہے وہاں پہ اپن پینسٹھ گرام کے آس پاس اپن دلا سکتے ہیں بھیڑ بکریوں اپن تیس گرام کے آس پاس دوستوں یہ دلا سکتے ہیں اور دوستوں یہ ریپیٹ کی جانتک بات آتی ہے اپن بارہ گھنٹے سے اس کو ریپیٹ کریں گے ایک پاؤچ اپن صبح دیا ہے تو ایک پاؤچ اپن شام کو دیں گے تین سے پانچ دن دوستوں اپن اس کو لگا تار دیں گے اور دوستوں دینا کیسے ہیں اگر ایک سو پچیس گرام کا لارج ایمل کو اپن پورا جو پاؤچ دے رہے ہیں وہ اپن کیا کریں گے کہ ایک لیٹر پانی میں اس کو گھول لیں گے اس کے بعد میں ایک لیٹر پانی اپن اورلی ایمل کو پلا دیں گے اگر 65 گرام اپن دے رہے ہیں ہاپ پاؤچ دے رہے ہیں تو وہ آدھا لیٹر پانی میں گھول لیں گے تو وہ اپن پلا دیں گے دوستوں اپن تین سے پانچ دن تک پلا سکتے ہیں اور دوستوں رومی کے پاؤڈر ہے جیسے میں نے بتایا کہ پشو آپ کا کھانا پینا کم کر دیتا ہے کھانا پینا بند کر دیتا ہے آفرا آ رہا ہے کبھی کبھی آفرا کیا ہے جو فورن بوڈی کے کارن بھی آتا ہے پشو نے کسی پرکار کی پلاسٹک کھا لی ہے تو وہ پیٹ میں جا کے فچ جاتی اسے بار بار آفرا آتا ہے رومن جو ایک طرح سے ڈس فنکشننگ جو ہو جاتا ہے جس کی ویسے پشو کو کہا کہ بار بار آفرا آتا ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ فورن بوڈی کی ستیتی ہے تو وہاں پہ بھی دوستوں اپن دلا سکتے ہیں جس سے کہا کہ پشو جو اور دوستوں جہاں تک اس کے پرائز کی بات کرتے ہیں تو اس کا پرائز بہت ریزینیبل پرائز ہے ایک سو پانچ روپے اس کا ایک سو پچیس گرام کا پرائز ہے اور دوستوں یہ آپ کو جانکاری کیسی لگی آپ جرور بتائیے گا دنیا بات